سموسوں کی ریسپی ریکارڈ کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کیوں نہ آج انہیں ایک نئی شیپ دی جائے سمپل سے عجزہ کے ساتھ افتاری میں بنانے کے لیے بڑی زبردست سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں یہاں پر میں نے چار میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں انہیں بوائل کر کے چھلکا اتار لیں گے میش کر لیں گے اچھے طریقے سے پھر اس میں ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون کٹا ہوا دھنیاں ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون ہی خوشک میتھی کا مسل کے ڈال دیں گے اس ریسپی میں ڈلنے والے تمام اجزہ ہمارے گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ڈو تیار کر لیتے ہیں ڈیڑھ کب میدے میں آدھا ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون اجوائن ایک چھوٹکی سوڈا اور دو ٹیبل سپون کھی کے ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد حسبے ضرورت پانی ڈال کے ڈو بنا لیں گے ڈو کو تھوڑا سا سخت رکھنا ہے بہت زیادہ نرم نہیں رکھنا 20 منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد اسے بیل لیں گے ریکٹینگل شیپ میں جتنا پتلا اس کو بیلیں گے اتنے ہی سناکس اچھے بنیں گے اب اس کے اوپر آلوں کا جو مکسر ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے پھیلا دیں گے چھوری یا پھر کٹر کی مدد سے ڈیر سے دو انچ کی سٹرپس میں کاٹ لیں گے اور اس طرح سے اس کے رول بنا لیں گے ہاتھ سے دباتے ہوئے انہیں پھیلا لیں گے بہت زیادہ موٹا نہیں رکھنا ہے ورنہ پکنے کے دوران یہ کچھے رہ جائیں گے اس کی کوٹنگ کے لیے بیٹر تیار کر لیتے ہیں چار ٹیبل سپون کون فلار یا پھر میدہ لے لیں گے جتنے مسالے ہم نے آلووں میں ڈالے تھے ان کی آدھی کونٹیٹی اس میں ڈال دیں گے اور پانی ڈال کے بیٹر بنا لیں گے یہ بیٹر آپ نے پتلا ہی رکھنا ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں بنانا سنیکس کو اس میں کوٹ کریں گے آئل کو میڈیم ہیٹ پہ گرم کر لیں گے اور انہیں میڈیم ہیٹ پہ فرائے کر لیں گے دونوں طرف سے لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے تو نکال لیں گے افتار میں کیچپ یا پھر رائتے کے ساتھ سرف کریں ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور ڈیٹیل میں ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ کو وزٹ کریں